اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بہت سارے جو سوشل میڈیا ٹولز پہ آپ بات کرتے ہیں آپ ایمیل لکھتے ہیں آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ایک یا ایون سپیچ ریکنیشن میں اس وقت ہم نا ایک نیچرل وے میں لکھتے ہیں جو جس بھی لینگیج میں فرض کریں آپ بات کرتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں اور یہ جسٹ کیپ ان بائنڈ کہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کوئی انگلیش گریمر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو ہم نے پروسس کرنا ہے اس کے لیے بیسیکلی ہمیں اس کی اس ٹول کٹ کی ضرورت پڑتی ہے اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ کوئی بھی بندہ ایمیل لکھتے ہیں آپ کوئی جیسے کوئی لیٹر لکھتے ہیں آپ جا کے فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جا کے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں جو آپ کے وی لاغز ویرہ میں جا کے یا بی لاغز ویرہ میں جا کے آپ وہ ٹائپنگ کرتے ہیں that is natural اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کرنے دیں اس میں گریمر کی کیا غلطی ہے یا آپ کو ایکٹیو وائز یوز کر رہے ہیں جو بھی ایک نیچرل آپ کا فلو ہوتا ہے آپ اسی میں لکھتے ہیں تو بیسکلی یہ جو ہماری لائبریری ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور یہ دو سیچویشن میں یہ آپ کی بیسکلی یوز ہوتی ہے زیادہ ایک ٹیکسٹ ڈیٹا جیسے میں نے کہا کہ ٹیکسٹ کو انلائز کرنے کے لیے دیکھیں ٹیکسٹ کا جو انیلیس ہے that is very very critical again اور یہ ڈیٹا totally unstructured ہوتا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے لکھنے والے کا کیا مطلب ہے وہ بتانا کیا چاہتا ہے اور جو پڑے گا بندہ اس کو اس کو کیا سمجھ آئے گی اس سے so this is the biggest problem in communication کہ جو intention ہوتی ہے جو message بھیجنے والا اور جو اس message کو پڑھنے والا اس کی جو understanding ہے اس کی these two things can be totally different اور آج کل یہ جو different situations ہوتی ہیں ہمارے پاس اس میں جو social media is being used by everyone بہت سارے ایسے لوگ بھی use کرتے ہیں جو کہ negative social activities میں involve ہوتے ہیں which can be you know risk for your society اور بہت سارے لوگ جو اچھے کام بھی کرتے ہیں بہت سارے different اپنے اپنے جو بھی ان کا social setup ہے اس کے اندر لوگ رہے کہ اس کے اندر اپنا different social media کو use کرتے ہیں اس کے اندر ایک دو بڑے important جو subjects ہیں one is called psychometric analysis کہ جو بندہ وہ لکھ رہا ہے جو بھی type کر رہا ہے یا وہ بول رہا ہے دونوں طرح سے اس کا یہ تقریباً similar طریقے سے اس کو آپ analyze کرتے ہیں اس کا جو what he really wanted to do what he really wanted to achieve وہ کسی کو کیا message دے رہا ہو سا تھا کچھ messages آپ کے code بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کوئی code انہوں نے اپنے use کی ہوں تو اس لئے اس کا جو psychometric analysis ہے اس data کا وہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے اور وہ یہ اب آپ کا not only in this بلکہ call center کی performance میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں use ہوتی ہیں اب کہ ان کے پاس different اس کے solution available ہے کہ آپ اس کو جو voice recognition وہ data کو convert کرتے ہیں text میں اور اس کے اوپر analysis perform کرتے ہیں اسی طرح جو آپ کا unstructured data اس کے اوپر بھی ہم اس کو use کرتے ہیں natural language processing toolkit کو اچھا اس کے لئے اب جو different اس کے features جیسے میں نے بتایا کہ learning کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں we want to learn about کسی نے کیا لکھا ہے کسی نے کیا بولا ہے اس کو ہم نے learn کرنا ہے پھر ہم نے اس کو understand کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایک چیز کو پڑھ لیا آپ نے فرض کریں وہاں پہ لکھا ہوا ہے beautiful یا لکھا flower لکھا ہوا ہے تو اب آپ نے اس سے کیا سمجھنا کیا ہے آپ نے right تو پہلے step پہ آپ نے دیکھا کہ کیا لکھا ہے آپ نے پھر آپ نے اس کو understand کرنا تاکہ آپ آپ یہ جو بھی message کا receiver ہے اس کو یہ سمجھ آسکے یہاں آپ کا system ہے basically as a data scientist جس نے اس کے اوپر analysis perform کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے جو content کے آپ کا جو پورا content ہے وہ کیا تھا پھر آپ نے اس کو کس طرح سے reproduce کرنا یا جب produce ہوا تو اس کے اوپر کیا ان کی کہ اس کے اوپر جو نا پورے پورے psychological models available ہیں جس طرح ہمارے پاس وہ بھی statistics کے model available ہیں اسی طرح psychology کے بھی models available ہیں اور وہ بھی statistical forms بھی ہیں a, b, c, x, y, z وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کئی imaginary چیز ہے اور جب آپ وہ data اکٹھا کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر model apply کر سکتے ہیں جو کہ اور یہ based on these models even کہ جو آپ کی recruitment ہوتی ہے جو بڑی بڑی firms ہیں جب وہ اپنا staff hire کرتی ہیں ان کا analysis کرتی ہیں اور ان کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی personality type کیا ہے یہ کس طرح کا بندہ یہ اس طرح کے رول کے لیے fit ہے یا نہیں ہے تو there are many many applications جہاں پہ ہم اس طرح کا جو ہمارا جو nlp toolkit ہے اس کو use کر سکتے ہیں of course i mean this is no brainer analysis اور visualization یہ تو جو بھی آپ نے analysis اپنا data اکٹھا کرنا process کرنا اس کے اوپر یہ جو دو function ہے آپ نے لازمی perform کرنے otherwise you are doing something different اچھا اب یہ اس کے کچھ steps ہیں اس کے اندر جو understand کرنے بڑے ضروری ہیں tokenizing basically کہا ہے ہم نے during one of the other بات کی تھی mapping کی تو tokenizing بھی basically کہا ہے کہ ہم فرض کریں جو different words ہیں ان کو token sign کر دیتے ہیں فرض کریں میں token sign کرتا ہوں یہ minus 10 ہے یہ plus 10 ہے اب جو different words ہیں اگر فرض کریں کہ love it means it is a very very positive word right it might be somewhere here کہ اس کا number plus 7 آئے گا اس کا جو token ہے یا اس کی جو ranking ہے وہ plus 7 لیکن اگر hate ہے it might be somewhere here ٹھیک ہے کچھ لفظ ہیں فرض کرو ایک word ہے going یا go اس کا کوئی مطلب نہیں یا یہ نہ اس سے پتا چلتا یہ negative ہے نہ اس سے پتا چلتا یہ positive ہے it can be here اس طرح آپ اس سے basically اس کو tokenizing کرتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پھر words کو filter کرنا ہے آپ نے دیکھ رہا ہے ان سے آپ کا result کیا نکلتا ہے پھر آپ نے اس کو جو different آپ جو speech ہے یا جو text ہے اس کے جو different parts ہیں اس میں پھر آپ ان کو search کرتے ہیں then you relate them with each other اگر شروع میں کسی نے کیا لکھا ہے in the first part of the content second میں اور end میں اس سے ساری چیزیں جب آپ ان کو جو words and different ان کو انیلائز کرتے ہیں correlate کرتے ہیں اس کی بیس پھر آپ اپنا decision یا آپ اپنا opinion قائم کرتے ہیں using some of the psychological model پھر آپ کہتے ہیں یہ جس بندے نے جو comments لکھے ہیں اس کے comments جو ہیں they're risky suppose یا اس طرح کا negative impact ہے کہ اس کو block کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے یا it should be given to the you know state departments کہ natural language processing ہے یہ کتنی important ہے especially یہ جس you know era میں ہم لوگ آپ لوگ اپنی زندگی گزارے اور آنے والا time جیسے آپ لوگ you know you will be going to your practical life ان چیزوں کی importance بڑھے گی اسی طرح ان سے associated risk ہے وہ بھی بڑھے گا اسی طرح NLP کے کچھ اور جو ہیں important features یا functions ہیں ان کو بھی آپ use کرتے ہیں during your analysis جیسے named entities یہ جو named entity ہے یہ کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے it can refer to anything لیکن یہ جیسے وہ آپ کہہ ہوتے ہیں nouns آپ یہ سمجھ کہ named entity ہے یہ it can be unknown represented by unknown کہ یہ اس کا نام کیا اس چیز کا اس شہر کا اس جگہ کا جو بھی پھر اسی طرح آپ جو جب آپ نے یہ analyze کر لی determine کر لی پھر آپ نے ٹیکسٹ کو analyze کر نا جب ہم نے پچھلی سلائیڈ میں tokenization کی بات کی ان کو اس کی base پھر آپ جو analyze کرتے ہیں tokenization کو use کرتے ہیں جو باقی feature ہم نے discuss کی ان کو use کرتے ہیں وہ کتنی دفعہ repeat ہوتا ہے اس کا link کے ایک دوسرے سے based on that پھر آپ یہ this is important یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو dispersion plot کرتے ہیں یہ جب پورا آپ کا ایک text message ہے ایک conversation ہے اس کی base پہ you can determine کہ کس طرف جا رہی ہے کہ ساری conversation کیا یہ neutral ہے یہ کسی خاص event سے کسی خاص جگہ سے related ہے یہ is just for the sake of discussion یہ کوئی festive season ہے فرض کریں جی عید آگئی ہے christmas آگئی اس طرح کا موقع ہے اس میں لوگ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی flood آگیا کوئی war like situation تو وہاں پہ لوگ جو sentiment جو exchange کرتے ہیں they are different جب آپ اس کو plot کرتے ہیں then you can easily understand اور جو plot بنت ہے basically اس کو ہی then you can again convert into some suggestions perspective analysis جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک چیز forecast کی جس وہ جو ہمارے پاس different types تھے نا اس کے analysis کے آپ کے پاس جیسے دوسرا data آتا اس طرح یہ آپ کے پاس model based on psychological variables وہ plot کریں گے اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز جو ہے کس طرف جارے سے you will forecast something right اور جب وہ forecast آپ کو نظر آئے گی اسی کی base پہ using some preventive measures آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں facilitate کر سکتے یا کچھ اور کر سکتے ہیں یہ پورا process ہے جس طرح آپ جو آپ کا column and rows یا table میں data ہے اسی طرح آپ کا text data یا unstructured data ہے اس کے اوپر بھی آپ analysis perform کر کے جو different starting from descriptive analysis سے لے کے پھر آپ اس کا جو forecasting اور perspective ساری چیزیں آپ اس کی base پہ کر سکتے ہیں